بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میری پریزنٹیشن ہے جو انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں الگ سے بناوں گا لیکن اس میں میں نے یہ طریقہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہر ایک سلائٹ کی جہاں جہاں ضرورت ہے دیٹیل کلکولیشن کی تو اس کی ویڈیو میں الگ بنا رہا ہوں لیکن پریزنٹیشن میں صرف مین بات رہے باقی دیٹیل کلکولیشن کے لئے جو ہے نا آپ اپنی کنسن ویڈیو دیکھیں تو یہ جو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میڈین اور پرسنٹائلز کے مطالق ہے میڈین بھی ایک خاص قسم کا پرسنٹائل ہے تو اس کے مطالق ہے یہ جو ویڈیو بنے گی اس کا نام ہوگا انشاءاللہ ہاو ٹو کلکولیٹ پرسنٹائل قوارڈ آئل ان میڈین ٹھیک ہے نا جی تو اس کی میں بات کروں گا چلیں اس کو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں آپ کے لئے ضروری کلکولیشن میں نے کچھ ایکسل میں اور کچھ ورڈ میں کر رکھی ہے تو پہلے ہم ایکسل میں جاتے ہیں یہ ایک قویشن ہے تین قویشن ہے یہ پہلا قویشن جو ہے انڈویجول افزرویشنز کا ہے جس میں میجر یو ایس سیٹیز ہیں یا مختلف سیٹیز ہیں اور ایک رات کے لئے آپ کو ہوتل میں اگر روم چاہیے اور آپ سٹے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک رات کے جو روم رینڈ پی کرنا پڑتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے تو یہ انہوں نے مختلف شہروں میں روم رینڈ بتایا ہوا ہے اور یہ کہ اس کا آپ نے بات ضروری پرسنٹائل کلکولیٹ کرنے ہیں پی ٹین پی ٹوانٹی فائی پی شفٹی پی سیونٹی فائی پی نائن انشاءاللہ اس کی ہم بات کریں گے ایک قویشن یہ ہے دو اور قویشن ہیں کیونکہ وہ انڈیویجول افزرویشن کا تھا اور یہ جو قویشن ہے یہ ڈسکریٹ فریقوینسی ڈسٹیگویشن ہے جب آپ کو اس طرح کی انڈیویجول افزرویشن کیون ہو اور ساتھ ان کے فریقوینسی کیون ہو تو اگر اس طرح کا قویشن کیون ہو تو پھر آپ یہ پرسنٹائلز کیسے معلوم کرتے ہیں باقی یہ قویشن میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں یہ بہرحال نیوز پیپر ریڈرشپ کے حوالے سے یہ آپ کو نیوز پیپر ریڈرشپ یہ ایکس کی ویلیو ہے اور کسٹومرز جو ہے نمبر آف کسٹومر یہ فریقوینسی آخری جو قویشن ہے وہ کانٹینیوز فریقوینسی ڈسٹیگویشن کے مطالق ہے اور بسکلی ایک ٹیکسٹائل انجینئر جو ہے یہ فائبر کی لینک کو سٹڈی کر رہا ہے ایک خاص ویرائیٹی ہے کارٹن کی اس کے فائبر کے لینک کو وہ سٹڈی کر رہا ہے اور اس نے سیمپل لیا ہے ون زیرو سکس فائبرز کا ٹھیک ہے نا جی اور اس کے سمدھی یہ بنی ہے فریقوینسی ڈسٹیگویشن آگین لیکن اب کی دفعہ یہ انڈویجول فریقوینسی ڈسٹیگویشن نہیں ہے یہ کانٹینیوز فریقوینسی ڈسٹیگویشن ہے جس میں لور لیمیٹ اپر لیمیٹ وغیرہ کیون ہے تو اس لیڈا کا بھی ہم نے بعض پرسنٹائل وغیرہ کیلکولیٹ کرنے تو چلے اس کو شروع کر دیں اس تمام کیس میں ہم جو فارمولہ استعمال کریں گے پرسنٹائل کے لیے تو وہ یہ فارمولہ ہے البتہ یہاں پر یہ غلطی ہے اور یہ کہ یہ یہاں موڈ لکھا ہوا ہے جو غلطی ہے یہاں پرسنٹائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی یہاں پرسنٹائل ہونا چاہیے یہ ایک چھوٹی سے غلطی ہے اور یہ کاپی پیسٹ کے کئی مسائل چل رہے ہیں میرے ساتھ بہرحال آپ یہ سمجھے کہ یہ موڈ نہیں ہے یہ پرسنٹائل ہے ٹھیک ہے نا جی تو بہرحال انڈویجول ایبزوریشن اور ڈسکریٹ ڈیٹا میں ہمارے پاس یہ یہ پروسیجر ہے پرسنٹائل زبالون کرنے کے لیے ہلو پتہ اگر کنٹینوز فریکونسی دیسٹریبیشن ہو تو پرسنٹائلز کا پھر یہ فارمولا ہو جاتا ہے پھر پرسنٹائلز کا یہ فارمولا ہو جاتا ہے تو انڈویجول ایبزوریشن اور ڈسکریٹ ڈیٹا میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ڈیٹا کو ایسسنڈنگ آرڈر میں آرینج کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو ڈسکریٹ فریکونسی دیسٹریبیشن کے لیے ڈیٹا اس فارم میں ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کی کمولیٹف فریکونسیز معلوم کر لیں نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ریکوائٹ پرسنٹائل ہے اس کے لیے خاص انڈیکس کالکولیٹ کریں اس انڈیکس کو میں نے M لکھا ہوا ہے ویسے آپ کے بک میں اس کے لیے I لکھا ہوا ہے لیکن میں نے M لکھا ہوا ہے اور یہ میں نے یہاں پر بھی استعمال کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی استعمال کیا ہے M کا فارمولا دونوں جگہوں پر ایک ہی ہے باقی میں نے ایم کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ مایکروسپ ورڈ جو ہے آئی شمال لکھنے پر ہمہ اعتراضات کر دے تو میں نے ایم لکھی ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک انڈیکس ہے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے اس میں این تو سیمپل سے سائز ہے اور کے یہاں کے سے آ رہا ہے جو پرسنٹائل آپ کون سا معلوم کر رہے ہیں اگر آپ پی تھرٹی معلوم کر رہے ہیں تو کے کی جگہ تھرٹی پوٹ کریں گے پی سیونٹی معلوم کر رہے ہیں تو کے کی جگہ سیونٹی معلوم پوٹ کر لیں این جو ہے سیمپل سائز ہے ان دوروں کو ملٹیپلائی کر کے ہنڈر پر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا انڈیکس کی ویڈی جو ادھر بھی چاہیے ہوتی ہے اور ادھر بھی چاہیے ہوتی ہے یہاں پر بھی وہ ایم استعمال ہوتا اس کے بعد بھی یہ دیکھنا ہے کہ ایم انٹیجر ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ایم انٹیجر نہ ہو تو آپ اس کو صرف راؤنڈ اپ کر دیتے ہیں اور راؤنڈ اپ کرنے کے بعد وہ انٹیجر بن جاتا ہے تو اس انٹیجر ویلیو پر جا کر یہ آرینڈ ڈیٹا میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس نمبر پر آپ بس کونسی ویلیو پڑی ہو وہی آپ کا کیت پرسنٹائل ہو جاتا ہے اور کچھ کلکولیٹ نہیں جانا اگر ایم انٹیجر ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اگر پہلے سے انٹیجر ہو تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ایم پوزیشن پہ اور ایم پلس ون پوزیشن پہ جو دو نمبر آتے ہیں ان کی ایوریج لے دیتے ہیں اور وہ آپ کا پرسنٹائل ہو جاتا ہے تو یہ پروسیجر ہے انڈویجل اپزوریشن اور ڈسکریٹ ڈیڈا کے حوالے سے کنٹینوز فریکوینسی دسٹیبیشن میں یہ پروسیجر ذرا مختلف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سپوز کہ پی کے معلوم کرنا چاہتے ہیں خاص پرسنٹائل معلوم کرنا چاہتے ہیں انڈیکس تو اسی طرح معلوم کر لیں گے جیسے یہاں معلوم کر لیں گے اور پھر آپ یہ فارمولہ استعمال کرتے ہیں پی کے اکول ٹو ایل پلس ایچ اور ایف ملٹیپلائی بائی ایم مائنس سی بس یہ ہے کہ اس میں سی کیا ہے سی ہے کمولیٹی فریکوینسی آف پریسیڈنگ کلاس ٹو پی کے کلاس یعنی وہ آپ کو جو کمولیٹ جو فریکوینسی ڈسٹیبویشن کیون ہے اس میں آپ معلوم کریں گے کہ وہ کونسی کلاس ہے جس میں پی کے جو پرسنٹائلہ معلوم کر رہے ہیں وہ موجود ہے وہ جو کلاس بھی ہو اس کو ہم پی کے کلاس کہیں گے اور یہ بیسیکلی ایم کے بیس پر معلوم ہو جاتا ہے بہار تو جو آپ کو کلاس معلوم ہوئے ہیں اس کلاس سے پچھلے کلاس کی کمولیٹی فریکوینسی تو اس کلاس سے پچھلے کلاس کی کمولیٹی فریکوینسی آپ معلوم کریں گے وہ یہاں اس کی وجہ یہاں لگے گی اسی طرح L جو ہے lower class boundary ہے of PK class H جو ہے class interval ہے PK کلاس کا اور F ہے فریکوینسی تو باقی سب کل سب کا تعلق تو PK کلاس سے ہے یہ ایک جو ہے نا اور اس لئے میں نے الک سے لکھ دیا اس کا تعلق PK کلاس سے نہیں ہے اس سے پرسیڈگ اس سے پچھلے جو کلاس ہے اس کا تعلق اس سے ہے یہ تھوڑا بہت فارمولہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اب میں انڈیویجوال observation کے کیس میں یہ والا فارمولہ آپ کو اپلائی کر کے دیتا ہوں انڈیویجوال اور discrete ان دونوں کیس میں یہ فارمولہ میں اپلائی کر کے بتاؤں پھر continuous کے کیس میں ہم یہ فارمولہ اپلائی کریں گے تو چلے پہلے انڈیویجوال کی طرف انڈیویجوال کے کیس میں میرے پاس یہ تو میرا وہی given data ہے original data جو question میں ہمیں given ہے یہ والا یہ data ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو original data ہے پھر یہاں میں نے اس کو sort کیا ہوا ہے arrange کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو excel میں sorting کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑے آسانی سے data arrange ہو جاتا ہے بل فرض اگر آپ کو یہ چیز نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیں یہ میں data copy کر لیتا ہوں کسی اور جگہ رکھ کے آپ کو اس کی sorting سپوز میں اس data کو sort کرنا چاہتا ہوں تو میں data میں جا کے sort اور وہ کہے گا کہ پہلی بات ایک تو وہ کہتا ہے میرے data میں header column ہے تو اس میں واقعی heading موجود ہے ٹھیک ہے بلکل اور وہ کہہ رہے ہیں اسی column پہ arrange کر دے تو ٹھیک ہے اسی پہ arrange کر دے smallest to largest پہ ٹھیک ہے سب کچھ جا رہے ہیں بس OK کر دے اور یہ data arrange ہو گیا یہ اس طریقے سے یہ data arrange کیا گیا بہرحال اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ میں صرف سمجھانے کے لئے data arrange کر دینے کے بعد اس data کو number کر دیں arrange data کو number کر دیں 1,2,3 سے 20 تک ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میں نے کیا ہے کہ K کے وے ایک column بنایا ہے M کا column بنایا ہے اور یہ چیک کیے کہ انٹیجر ہے کہ انٹیجر نہیں K کا column تو بیسیکلی جو question میں مجھے given ہے آپ نے percentile number 10 25 50 75 اور 90 معلوم کرنا ہے تو میں نے یہ 10 25 50 75 90 1 91 میں نے کیوں کیا یہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا یہ question میں given نہیں تھا تو یہ میرے لئے ایک ضرورت تھی teaching کے لئے آپ کو بات بہتر سمجھانے کے لئے تو میں نے ایک اور لے لیا ہے percentile number 91 آپ کو ابھی سمجھا جائے گی اس کے بعد K کے base پہ اور sample size کے base پہ ہم نے M معلوم کیا اور M کا ہم نے وہی فارمولہ استعمال کیا یہ N K divided by 100 تو یہ کیسے کیا یہاں پر آپ N K divided by 100 کرتے ہیں چلیں یہ دیکھ لیں یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کرتے ہیں N اور K divided by 100 K کی ویڈی تو یہ ہے N جو ہے sample size اور وہ ہمارے پاس 20 ہے تو یہاں پر کہیں پر بھی کر لیں equal to 20 multiply by یہاں پر 10 اور divided by 100 جب آپ اس کو solve کرتے ہیں یہ 2 آگیا تو یہ 2 calculation میں نے اسی طرح کی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ باقی کی calculation بھی ہو گئی ہے تو یہ M کی calculation کر دینے کے بعد M کی calculation کرنے کے بعد میں نے چیک کیا کہ وہ integer ہے کے نہیں ہے کیونکہ یہ formula میں بتایا گیا کہ وہ چیک کرنا ہے integer ہے کے نہیں ہے کیونکہ integer نہیں ہے تو میں نے اسٹیپ میں آنا ہے integer ہے تو میں نے اسٹیپ میں آنا ہے تو یہ چیک کرنا ضرور یہ تو بہرحال میں نے یہ پاس actually ہر جگہ یہ integer آرہا تھا تو میں نے ایک خاص ملی M کی ایسی لے لی کہ میرے پاس کوئی تو ایسا ہے کہ جو اس مو انٹیجر نہ ہو تاکہ میں آپ کو فارمولا فل کا فل اپلائی کر کے بتا سکو تو میں نے بتا ہے کہ یہ میرے ٹیچنگ کے ریکوائرمنٹ ہے یاد میں نے ایک اور ویلیو ساتھ ایڈ کر دیا تو بارال یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اس میں کوئی بھی پوائنٹس وغیرہ نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس انٹیجر ہیں اور یہ انٹیجر نہیں ہے اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ آگیا تو چونکہ انٹیجر والوں کو آپ الگ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں جو انٹیجر نہیں ہے ان کو الگ تو لہذا میں نے دونوں کا ٹیبل الگ الگ بنا دیا دونوں کا ٹیبل میں نے الگ الگ بنا دیا جس میں ایم کی ویلیو انٹیجر ہے وہ الگ بنا دیا جس میں ایم کی ویلیو انٹیجر نہیں ہے اس کا الگ بنا دیا اب اس میں چونکہ یہ انٹیجر ہے تو اس میں فارمولے کا یہ والا پورشن استعمال ہوگا فارمولے کا یہ والا فورت نمبر سٹیپ والا یہ حصہ استعمال ہوگا اور جس میں وہ انٹیجر نہیں ہے تو اس میں فارمولے کا یہ تھرڈ سٹیپ یہ والا حصہ استعمال ہوگا بار تو دیر سوانڈ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے x کی ویلیوز جو ہے نا جب m یہ معلوم ہو گیا تو x کی ویلیو m پوزیشن پر اور x کی ویلیو m پلس ون پوزیشن پر میں نے وہ اٹھا دی ادھر سوٹڈ دیتا سے x کی ویلیو پوزیشن m پر اور x کی ویلیو m پلس ون پر میں نے اٹھا کر یہاں رکھ دی پوزیشن m اور m پلس ون کا کیا مطلب ہے اس کو آپ بلفرست چلیں اس جگہ پر سمجھے یہ 10 پر تو x کی ویلیو 10 پر اور 10 پلس ون پر 10 پر 160 ہے اور 11 پر 162 ہے تو 10 کے سامنے دیکھیں 160 اور 161 10 پوزیشن پر 160 ہے اور 10 پلس ون یعنی 11 پوزیشن پر 162 ہے یہ دونوں ویلیوز اپنے پاس رکھ کر ان کا ایبریج کر لیں گے ایبریج کیسے کریں گے آپ 160 پلس ون سکتی 2 تو یہ ایبریج یہاں پر آ جائے گا اسی طریقے سے میں نے یہ سارے پرسنٹائل کلکولیٹ کے یہ جو آخری آنسر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ پرسنٹائل ہے یہ جو ویلیوز آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ پرسنٹائل ہے چلے ایک پٹیکلور کیسے آپ بے شک ایبریج کلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں جیسے 160 ون سکتی 2 کا ایبریج آپ کیسے کلکولیٹ کریں گے یہ بلکل بچوں علیوات ہو جائے گی لیکن چلے میں بتا دیکھوں ٹھیک ہے نا جی یہ آپ دیکھیں 160 و 162 کی کیسے کریں گے تو 160 پلس 162 اور یہ ہو جائے چونکہ یہ دو افزرویشن ہے تو 2 پہ ڈیوائیڈ کر رہے تو 161 یہ آنسر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو بہرحال یہ سارے پرسنٹائل معلوم ہو گئے باقی چونکہ یہ اس کے کے پوزیشن 10 ہے تو کے پوزیشن 10 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے پرسنٹائل نمبر کونسا ہے یہ ہے پرسنٹائل نمبر پی 10 ہے اور پی 10 کا دوسرا نام جو ہے نا ڈی ون بھی ہے فرس ڈی سائل تو یہ ایکچھلی ہمیں فرس ڈی سائل معلوم ہو گیا تو یہ میں نے بیسی یہ در نوٹ کر کے لکھا کہ آپ کو یہ ذرا یاد رہے اسی طرح چونکہ یہ پرسنٹائل نمبر 25 ہے تو یہ پی 25 ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرے طرح یہ یوں سمجھ لیں کہ پی 25 ہو گیا چونکہ پی 25 کی ون ہوتا ہے لہٰذا یہ فرس ڈی سائل بھی ہو گیا یہ جو ہے پی 50 ہے تو یہ آپ کے پاس یہ پی 50 ہے تو پی 50 ہے اور پی 50 کا دوسرے الفاظ میں مطلب ہے کہ یہ کیو ٹیو بھی ہے سیکنڈ پارٹائل بھی ہے ڈی فائل بھی ہے اور ایک اور بات لکھنا چاہے تو یہ میڈین بھی ہے میڈین اس طرح سے یہ میڈین بھی ڈیٹا میں معلوم ہو جاتا ہے تو یہ سابقا کوششن کا حصہ نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لئے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں تو ظاہر کوئی پیپر شپ پر نہیں دیرہا مجھے تو آپ کو بات سمجھانے ہوں یہ پی 75 ہے پی 75 ہے اور یہ ایکچلی تھرڈ پارٹائل ہے اور یہ پی 90 ہے پی 90 ہے اور پی 90 جو ہے ایکچلی ڈی سائل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس طرح سے یہ کیلکولیشن آپ کو نظر آ رہی ہے ان سب میں صرف یہ والا جو ہے جو پی 50 ہے یہ میئر آف سنٹرل ٹینڈینسی بھی ہے کیونکہ یہ ڈیٹا کا سنٹرل معلوم کرتا ہے یہ باقی پرسنٹائل تو ہیں لیکن یہ میئر آف سنٹرل ٹینڈینسی نہیں ہے اس وجہ سے پرسنٹائل چونکہ سارے وہ ترہ ترہ کے پوزیشن پر کام کرتے ہیں اس وجہ سے میئر آف لوکیشن اس کو کہتے ہیں ہاں اس میں میڈین کو میئر آف سنٹرل ٹینڈینسی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا کا سنٹرل بھی معلوم کرتا ہے آخر میں ہم آتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس ایم کی ویلو انٹیجر نہ آئے تو ہم کیا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو راؤنڈ اپ کرنے دیکھیں راؤنڈ نہ کریں راؤنڈ کریں گے تو یہ تو ایٹین بن جائے گا راؤنڈ اپ کرنے اس سے آگے چلے جائیں اس سے آگے چلے جائیں تو ایٹین پوائنٹو سے آپ نائنٹین پہ آجیں اور پھر ادھر آکے نائنٹین کے سامنے دیکھیں کہ کیا ویلو لکھی ہوئی ہے تو یہ ایٹس آٹڈ ڈیٹا میں تو یہ ٹوزیرو سیون لکھے ہوئے تو ٹوزیرو سیون اٹھا کے ادھر لکھ لیں یہ پی نائنٹی ون معلوم ہوگی کیونکہ نائنٹی ون ہے تو یہ نائنٹی ون پرسنٹائل معلوم ہوگی تو اس طریقے سے ہم یہ مختلف پرسنٹائل کلکولیٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا آرینج کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سارا پروسس میں نے بتا دیا ٹھیک ہے نجی کسی طرح پھر ہم آگے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ ڈسکریٹ ڈیٹا میں آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں ڈسکریٹ ڈیٹا میں ڈسکریٹ فریکنسی ڈسیبیوشن ہو جس طرح یہ ایک ڈسکریٹ فریکنسی ڈسیبیوشن ہے اس میں آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسٹن میں غور سے دیکھیں تو آپ کو جو کالم گیون ہے صرف دو کالم ویلیوز گیون ہے ایک نیس پیپر کے ریڈرشپ اور ایک نمبر آپ کسٹمر یہ دو ویلیوز گیون ہیں یہ ایکس ہے اور یہ فریکنسی ہے یہ دو کالم گیون ہے یہ کالم میں نے یہ ریکھیں یہ ریڈرشپ ہے اور یہ فریکنسی یہ دو کالم گیون ہے یہ تیسرا کالم اور یہ total میں نے معلوم کیا ہو total کیا ہے انہوں نے سب کو total کر دیا یہ میں نے کیا کیا یہ cumulative frequency ہم نے معلوم کیا cumulative frequency کیسے معلوم کیا یہ value تو سیدھے سیدھے ادھر copy ہو جاتی ہے 44 پہلی value تو as it is copy ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے 44 copy ہو گئے next value کے لئے کیا میں کرتا ہوں 44 plus 24 equal to this value یہاں پر دیکھیں equal to this number اوپر والا جو پچھلا ہے plus this number اور اس طرح یہ 68 ہو جاتا ہے اب آپ کہہ کریں گے 68 plus 18 ٹھیک ہے نا تو آپ یہ کریں گے equal to 68 plus 18 تو یہ 86 باقی مائکو صاحب ایکسل کافی اشار ہے اگر آپ صرف اس کو drag بھی کر لیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے پورا column calculate ہو جاتا ہے ہاں پہ سمجھ آگئی ہوگی کہ cumulative frequency میں کیسے calculate اچھا جی تو اس طریقے سے یہ column calculate کیا گیا ہے اس کے بعد میں نے مختلف percentile k اور m کی values اس طرح یہاں پر میرے پاس جو ہے k کی تو یہی value ہے ایک اور k میں نے پھر رکھا ہے یہ حالانکہ question میں 10, 25, 50, 75, 90 کے بات ہے 85 کے بات نہیں ہے لیکن ایک بات سمجھانی تھی تو میں نے ایک k اور رکھی ہے ٹھیک ہے نا تو دوسرے کام میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پر آپ کو m کی value اسی طریقے سے calculate کیا ہے جس طرح ادھر calculate کی تھی چونکہ یہاں پر میرے پاس sample size 200 ہے تو میں k m کی value کیسے calculate کروں گا چلے اس ایک جگہ پر دیکھ لیں میں کروں گا equal to 200 جو sample size ہے multiply by k اور k کی value 10 ہے out divided by 100 تو یہ 20 آ گیا اب آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ یہ value میرے پاس کیسے آئی ہے ٹھیک ہے نا جی اگر آپ اس کو نیچے drag کریں تو آپ کو یہ باقی value بھی calculate ہوتی بھی نظر آئیں گے اس طریقے سے ان کو calculate کیا گیا ان سب کو k کی value کو calculate کیا گیا اچھا again اب کی دفعہ اس میں کوئی بھی non integer نہیں ہے سارے کے سارے integer ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ non integer بھی آ جائے تو وہی طریقہ کار ہے جو میں نے پہلے بتا دیا بس وہ already آپ سمجھ گئے بہرحال یہاں سارے integer آ گئے ہیں تو میں نے صرف integer والا portion ہی بنایا ہے وہ electable جو non integer والا ہے نہیں بنایا بہرحال یہ k کی وے column یہ m کا column یہ تو ادھر سے copy ہو گیا اس کے بعد m کی position کے سامنے جیسے جو m کی position ہے اب میرے پاس m کی position 20 ہے تو یہ اس data میں وہ 20 والا کیسے پتہ چلتا وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ ذرا concentrate کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیریل نمبر 1 سے لے کے 44 تک اس data میں سارے 0 تھے اس data میں 1 سے لے کے 44 تک سارے 0 تھے تو اس میں 20 اور 21 والے یہ بھی آ رہے ہیں 0 سے لے کے 44 تک سارے ہی 0 ہے ساری 1 سے لے کے 44 تک سارے values 0 ہے تو اس میں 20 والا بھی 0 ہے اور 21 والا بھی 0 ہے تو وہ میں نے دو values اٹھا لی 21 اور 21 کیوں کہ m جب 20 ہے تو m پلس 1 21 ہے تو بارہ یہ دونوں میلے اٹھا لی ہے اور ان کا average کر لی ہے تو 0 پلس 0 0 divide by 2 ظاہر ہے کہ وہی 0 ہی آئے گا پھر آپ کے پاس دوسرا چونکہ 50 آیا ہے تو 50 یہ دیکھیں 44 تک تو یہاں پر 0s ہو گئے ہیں 45 سے لے کے 68 تک سارے 1 ہیں 45 سے لے کے 68 تک سارے 1 ہیں تو اس میں ہمارا 50 اور 51 بھی آ رہا ہے اور وہ دوروں 1 ہیں ان کو پلس کیا اور average کیا یہاں سر آئے اصل میں مجھے جو اس طرح کا question آ گیا تھا اس میں مسلسل جو ہے یہ دو values ایک جیسی آ رہی تھی تو دو ایک جیسی values کے average کرنا کونسا ہے 7 plus 7 divide by 2 تو اس سے 7 ہی آتا ہے اس سے اس ورن کے ذہن میں یہ غلطی آ سکتی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک جیسے آتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کی وجہ سے خاص طور پر میں نے ایک ایسا number لیا کہ جس پر دو ایک جیسے نہ آئیں جب ایک کی ویلو ڈی 5 لی تو یہ 170 آ گیا اب مجھے 170 اور 171 والے دو values چاہیے اب جب ادھر آکے دیکھتا ہوں تو 145 سے لے کے 170 تک سارے کے سارے 6 ہیں 170 تک سارے کے سارے 6 ہیں لیکن 171 والا تو 6 نہیں ہے وہ تو 7 ہے تو 170 والا میں نے 6 لے لیا اور 171 والا میں نے 7 لے لیا اور اب جو average کیا تو 6.5 آ گیا تو یہ question کا یہ part میں نے تھوڑا سا اس لیے add کیا کہ آپ کو بات کی بہتر سمجھ آئے یہ تو ہو گیا یہ individual observation discrete data اور اب میں آتا ہوں continuous data کی طرف continuous data میں جو جس طرح ہمارے پاس question given ہے یہ والا یہ continuous frequency distribution کا میں ہمارے پاس data question given ہے اس میں یہ data given ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ data ادھر copy کیا یہ دیکھیں lower length lower limit upper limit fiber length اور frequency یہ تین جیزے تو ادھر سے copy ہو گئے cumulative frequency کا column جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا اسی طرح بنایا ہے اس کے علاوہ یہاں میں ایک دو چیزے اور چاہیے ہوتی ہیں ایک ہے lower class boundary اور upper class boundary یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں in fact ہمیں اصل چاہیے ہوتی ہے lower class boundary upper میں نے ویسے ہی بنا دیا آپ لوگوں کے لیے یہ class boundary کیسے بناتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک class جہاں ختم ہوتے دوسرا اس سے تھوڑا آگے شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں 28.9 پہ ختم ہوتا ہے اور پھر 29 پہ شروع ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ آپ کو یہ سمجھائے کہ اس data کا least count کیا ہے least count کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کسی بھی اس طرح کریں جیسے چلے میں اس number اور اس کے equal to یہ number اور minus اس سے پچھلے والے کا upper limit یہ کر لے تو یہ 0.1 ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں اس طرح کی classes میں کہہ رہا ہوں جس میں ایک کا upper limit آنے والے کے lower limit سے نہ ملتا ہو تو تب least count ذرا اس سے آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے اس کا اور بھی طریقہ ہے لیکن بہرحال پھلال یہ ایک آسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے یہ least count ہو گیا اس کے بعد آپ least count کو 2 پہ divide کر دیں تو equal to this number divide by 2 تو یہ 0.05 آ گیا یہ جو number آپ کے پاس آ گیا یہ number ان سب سے minus کر دیں اور ان سب سے بھی ان سب میں آپ اس کو plus کر دیں lower limit سب سے minus کر دیں upper limit سب میں plus کر دیں یہ والا number تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا class boundaries آ جائیں گے باقی میں نے بتایا تھا کہ یہ least count کیا ہے یہ اصل میں ایک class جہاں ختم ہوتی ہے دوسرا class جہاں شروع ہوتی ہے یہ آپ اس طرح اگر ان کو کمرے سمجھ لیں ایک class کو اگر آپ ایک class کو یہ ایک کمرہ ہے اور یہ دوسرا کمرہ ہے تو یہ دو کمروں کے درمیان وہ دیوار کی موٹائی ہے دو کمروں کے درمیان وہ دیوار کی موٹائی ہے اور جس میں اگر وہ کمرے بیچنے پڑ جائیں تو اگلا کہتے ہیں آدھی دیوار میری آدھی تمہاری ہے تو یہ آدھی کرنے کے لیے سارا کام کیا ہے اور وہ آدھی ایک طرف شمار کر دی آدھی دوسری طرف شمار کر دی تو اس طریقہ کار پر ہمارے پاس class boundary بڑھے گی تو چلیں اس کے بعد K کی ویلیو M کی ویلیو اسی طریقہ کار پر calculate کی گئے جو میں پیچھے بتاتا رہا ہوں لیکن اب کی دفعہ ہمارے پاس فارمولے کا یہ والا portion نہیں ہے کیونکہ اب ہمارے پاس سیدھا سیدھا ایک ہی فارمولا ہے اور ہم اس فارمولے کو استعمال کر کے اور ہم یہ calculation کریں گے لہٰذا اب میں اس فارمولے کے لئے ضروری implementation کر رہا ہوں البتہ یہ تھوڑے سی میں نے یہ کیا ہے کہ فارمولے میں L, H, F اور C یہ small میں ہے C تو خیر capital میں ہے لیکن L, H اور F یا ذرا یہ capital میں لکھا ہوا ہے تو اس میں خفہ نہ ہو اور نہ اس کو confuse کر اچھا جی اب میں آپ کو کوئی ایک پہ concentrate کر کے بتاتا ہوں جیسے پہلا ہے جس میں M equal to 10.6 ہے M equal to 10.6 ہے تو سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے کہ وہ کونسی class ہے جس میں پرسنٹائل نمبر 10 موجود ہے پرسنٹائل نمبر 10 موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ یہ 10.6 اس کالم کے ساتھ compare کریں گے دیکھیں اس سے بڑا ہے 10.6 اس سے بھی بڑا ہے اس سے بڑا ہے اس سے بڑا نہیں ہے تو جو پہلی class ملے جس سے یہ M equal بڑی نہیں ہے وہ class آپ کے لئے بڑی اہم ہو گئی ہے یہ واری class اس class میں میڈیر سورنٹ میں چلے اس کو ذرا highlight کر دے تواردی طور پر اس class میں یہ دیکھیں 10.6 اس سے بڑا ہے اس سے بڑا ہے اس سے بڑا ہے اس سے بڑا نہیں ہے پہلی class جو آپ کا مل جائے جس سے بڑا نہیں ہے ادھر ہی آپ کا یہ percentile موجود ہے 10 percentile آپ کے پاس ادھر موجود ہے اس class میں موجود ہے next کیا کرنا ہے اب آپ نے اس class کی lower class body اٹھانی ہے وہ 28.45 میں نے اٹھا لی ہے آپ نے اس class interval اٹھانا ہے interval کیسے اٹھاتے ہیں interval اس طرح اٹھاتے ہیں کہ اس class کے بعد آنے والی یعنی interval h کو آپ کیسے calculate کرتے ہیں h کو کیسے calculate کرتے ہیں basically آپ کرتے ہیں equal to equal to پہلے اس class کے بعد کی جو lower limit ہے وہ 29.0 اس سے minus کرتے ہیں اس class کی اپنی lower limit اور وہ 28.5 تو یہ 0.5 اس کا h ہو جاتا ہے جو میں نے ادھر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا یہ frequency کہاں سے آئی ہے یہ اسی class کی یہ frequency ہے 13 copy ہو کے ادھر آگیا c کیا چیز ہے وہ یہ والا class جو میں highlight یہ نہیں جس میں ہمارا 10th percentile موجود ہے بلکہ اس سے پچھلے والی class کی cumulative frequency جس class میں ہمارا percentile موجود ہے جس کو میں نے آپ کے لئے highlight بھی کر دیا یہ class نہیں اس سے پچھلے والا پچھلے والا کون سا جس میں یہ value چھوٹی آرڈر میں ہوتا تو کنفی موجود کر دیتے بارل تو یہ c 10 ہم اٹھا کے ادھر رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ percentile کا بھارمولہ میں نے یہاں لگایا ہے چلے یہ میں آپ کے لئے ادھر لگا لے تو دوبارہ equal to سب سے پیرے کیا ہے lower limit اور یہ lower یہاں بریکٹ کلوز کرتے تو یہ آپ کے پاس value میں نے ذرا راؤنڈ کی ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس یہ value آ جاتی ہے اس طرح سے یہ فارمولہ implement کرنا ہم ٹھیک ہے نجی تو hopefully آپ کو سمجھ جا رہے ہوگی اس طرح سے یہ باقی سار بھی میں نے calculate کیوں ہے چلے ایک اور بتا دی پہلے یہ highlight ختم کر دو اس کے ٹھیک ہے یہ ختم کر دو highlight اس کے تاکہ اب suppose ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں P75 یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب کی دفعہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا میں نے calculation کی سکھ ہے تو اس کی لئے M معلوم کرنا اتنا مسئل نہیں آپ پہلے کر چکے دس دفعہ کر چکے لہذا میں پہلے اس M کے بیس میں دیکھتا ہوں کہ وہ class کون سی ہے M کے بیس پہ اور اس کا M ہے 79.5 تو یہ بڑا بڑا 79.5 اس سے بھی بڑا یہ class ہے یہ class آگئی جس میں ہمارے پاس یہ class ہے جس میں میرے پاس third quatile یا P 75 موجود ہے اس میں میرا third quatile موجود ہے تو اس class کے base پھر میں اس کے lower class border اٹھائی ہے یہ والی میں نے اس کا H اس طرح آپ معلوم کریں گے اس کا فرق 0.5 آرہ 16 اس کی frequency اٹھائی ہے اور 77 اس سے پیچھے کی وائل class کی cumulative frequency اٹھائی ہے اور باقی پھر calculation کر لی ہو یہ ہمارے پاس answer آگ ہے باقی آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ آپ کے پاس P10 ہے کیونکہ یہ K10 ہے تو یہ 10 percentile ہے اسی طرح یہ 25th percentile ہے 50th percentile وغیر آپ چاہے تو اس کے اور سمجھ سکتے کہ P10 جو ہے D1 ہے first decile یہ P10 5 جو ہے Q1 ہے lower quartile یہ median ہے یا Q2 ہے Q2 بھی ہے اور چاہے جی چاہے تو آپ لکھ سکتے کہ یہ D5 بھی ہے وغیر وغیر یہ Q3 ہے ٹھیک ہے اور یہ D9 ہے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے کہ کون سی ویلیز کلکولیٹ ہو گئی ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں percentile کیسے کلکولیٹ کرتے اس کے بعد یہ سارے Excel میں کلکولیشن ہو گئی پیپر کے لیے آپ لوگوں اس کو ورڈ میں کس طرح لکھتے تو یہ میں نے ادھر بتائے ہوا ہے یہ پہلے پیپر میں اگر آپ کو پہلے سی question وہ جب آپ manually پیپر کریں چلی اگر اس طرح online پیپر ہو اور question copy paste کر دے تو بات صحیح ہے لیکن اگر آپ manual پیپر کریں اور یہ سارا data دوبارہ لکھیں اور دوبارہ تو اپنا وقضائے مت کریں صرف question کا number صحیح دے کر solution سے کام شروع کریں وقضائے مت کریں تو بار میں یہ solution یہاں بتائے ہوا ہے here n is equal to 20 sorted data is given below یہ sorted data اور index m is computed below تو یہ index m calculate کیا تھوڑا بوس ساتھ ادھر فارمولا دے دیا تاکہ اگلے اور نیچے پھر اس کی یہ جو ہاں ہمارے پاس اس کے یہ مختلف values آ گئی ہیں مختلف m کے base پہ جو values آ گئی ہیں یہ اسی sorted data سے اٹھائیے بالفرض اگر آپ کے پاس یہ 5 ہے ٹھیک ہے تو 5 اور 5 پلس 1 یعنی 6 position پہ 5 پر یہ آ رہا ہے 5 پر 6 پر یہ آ رہا ہے یہ دو values ادھر copy ہو گئی ہیں بعد میں یہ اور یہ مختلف percentile بن گئے ہیں جیسے یہ percentile 10 ہے یہ percentile 25 ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کون سا case ہے جس میں m کی value integer ہے integer نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے اب الگ فارمولا لگتا ہے تو وہ میں نے یہاں پر round up کر پر percentile معلوم کر دی تو یہ اس طرح سے یہ سارا کام کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ آگے جائیں اور کچھ اور next جو question ہے ہمارا discrete frequency distribution given ہو تو آپ اس میں یہ کام کیسے کرتے ہو ورڈ میں کیسے ہیں تو نیسیسی calculation اگین میں لئے اور یہ سب سے پہلے تو یہ data پہلے سے تھے لیکن صرف cumulative frequency ساتھ معلوم کر دی اور پھر k اور m کے base پہ میں نے مختلف k اور m calculate کیا xm اور xm plus 1 معلوم کر دیا اور averaging کر دی ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے کار پہ آپ نے کیونکہ کوئی بھی آپ کے پاس ایسی value نہیں ہے جس میں m integer نہ ہو کیونکہ سب در ایک سار integer ہے لہذا averaging جنگ والا formula ہی چلا آیا ہے اور وہ دوسرا بارے formula کے ضرورت نہیں پڑی تو یہ بھی کر دیا اور چونکہ یہ اوپر بڑی detail میں explain کر چکا ہوں ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو word میں present کیسے کر دیں اسی طرح پھر اگر آپ نے necessary computation یا continuous frequency distribution ہو تو آپ نے computation یہاں show کر دینی ہے یہ پہلی table ہو گئی جو excel میں میں آپ کو بتائی تھی یہ تین column تو given ہے cumulative frequency lower class boundary or class boundary calculate کی گئی ہے اس کے بعد یہ K M L H F C اور وہ سارے اور یہ percentile calculate ہو گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پوری بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگا کہ پرسند حیل کیسے calculate کرتے ہیں تب اب انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام